اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ ہم کس طرح الحمد اسلامی کی یونیورسٹی پر اونلائن اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی اپنی موبائل کے ذریعے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اس اونلائن اپلیکیشن پورٹل پر اس کا لنک مائی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی دوں گا آپ وہاں پر کلک کر کے ڈائریکلی یہاں پہ جمپ کر سکو گے تو یہاں ہم تھوڑا اس کو سکرول کر لیتے ہیں سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے پہلے نمبر پہ کیمپس کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے کس کیمپس میں لینا ہے سارے کیمپسز ہیں اسلام آباد کیمپس کوئٹا کیمپس اور نائی ایس اے انکلز کیمپس جو ہے ہم کس کیمپس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم نے پہلے نمبر پہ کیمپس کو سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ڈپارٹمنٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کس ڈپارٹمنٹ میں انمیشن لینا ہے جس جو بھی ڈپارٹمنٹ اس کیمپس کے اندر موجود ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم کمپیٹر سائنس ڈپارٹمنٹ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اب کمپیٹر سائنس ڈپارٹمنٹ پہ ہم نے اپنا پروگرام کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آئی ٹی کرنی ہے کمپیٹر سائنس اور ایم ایس کمپیٹر سائنس پیج ڈی یہ سارے آئیو میں ہیں آپ نے بی ایس کے لیے اپلائی کرنا ہے یا ایم ایس کے لیے تو میں نے یہ سیلیکٹ کر دیا اب اس کے بعد ہمارے سامنے آ جاتا ہے پراؤٹی پروگرام اپشنل ہے پراؤٹی یعنی اگر کوئی اور پروگرام بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو یعنی جو دو تین پروگرام پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو وہ آپ یہاں پہ پہ سیلیکٹ کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نیم یہاں پہ ہم نے نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے پادر نیم تو ہم نے پادر نیم لکھ لیا اور یہاں پہ آ جاتا ہے جنڈر ہم نے جنڈر کو سیلیکٹ کرنا ہے میل پی میل اور اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے ڈیٹا برت ہم اپنا ڈیٹا برت کو سیٹ کر لیتے ہیں یہاں سال پہ کلک کر کے پھر اس کو ہم اسی طرح سیلٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ آ جاتا ہے سین ایسی نمبر ہم نے اپنا سین ایسی نمبر یہاں پہ پوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے میک شور کہ آپ کا ایمیل ایڈریس موبائل میں لاغ ان ہو کیونکہ اس پہ ویرپکیشن کوڈ آ سکتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک پکچر اپلوڈ کرنا ہوگا جو آپ کا ہو پاسپورٹ سیز کا یہاں پہ کلک کر کے اور اپنے گلیری سے اپلوڈ کرنا ہوگا یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے ویٹس اپ نمبر اور یہاں پہ پون نمبر اور یہاں پہ موبائل نمبر اگر تینوں ایک ہی ہے تو ایک ہی نمبر تینوں جگہ پہ ڈال دے اور یہاں پہ اپنا نیشنلیٹی کو ہے جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لے کہ آپ کس کنٹری سے ہو تو اس کے بعد یہاں پہ اپنا ایڈریس سیلیکٹ کر لو کہ جو آپ کا ایڈریس ہے وہ آپ دے دیں یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ ایک پریزنٹ ایڈریس ہے کرنٹ ایڈریس اور ایک پرمننٹ ایڈریس ہے یہ دونوں پل کرنا ہے تو اب ہمارے سمجھے آ جاتا ہے یہ یہ ریپرنس ہے جو اسی یونیورسٹی میں پلحال سٹڈی کر رہا ہے اور اس نے آپ کو اسی یونیورسٹی کے بارے میں بتایا ہو تو اب یہ ہے اگر ہے آپ کا کوئی ریلیٹیو تو اس کا نام لکھ لے یہاں پہ اس کا پروگرام جس دیپارٹمنٹ میں وہ پڑھ رہا ہے اور اس کا ریلیٹیو پروگرام سیشن ایر یعنی کس سال میں ہے کون سا سمیسٹر ہے اس کا اور یہاں پہ آپ کے ساتھ اس کا کیا ریلیشنشپ ہے اس کا بھی یہاں پہ فرنڈ ہے دوستے بھائی جو بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے اکیڈمک ٹوالپکیشن اکیڈمک ٹوالپکیشن کے اندر پہلے نمبر پہ ہم نے میٹرک کو ڈالنا ہے یہاں پہ میٹرک لکھنا ہے اور اس کے بعد اور یہاں پہ ایر لکھنا ہے کہ آپ نے کس سال میں پاس کیا تھا اور یہاں پہ مارکس جو آپ نے مثال کے طور پر آپ ٹین مارکس جو ہے وہ یہاں پہ لکھنے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ٹوٹل مارکس اور اس طرح یہاں پہ جس بورٹ سے آپ نے بھی پاس کیا ہو اس بورٹ کا نام تو یہ لکھ لینا ہوگا اور اس کے ساتھ یہاں پہ انٹرمیڈیئٹ کا ہے انٹرمیڈیئٹ کے لئے ہم یہاں پہ پل کر لیتے ہیں کہ انٹرمیڈیئٹ میں پیر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ آ جاتا ہے پاسنگ گیر کہ آپ نے کس سال میں پاس کیا ہے اور یہاں پہ آ جاتا ہے آپ کے اپٹین مارکس اور یہاں پہ آ جاتا ہے ٹوٹل مارکس اور یہاں پہ آ جاتا ہے کہ کس بورٹ سے آپ نے پاس کیا ہو اور اس کے بعد اگر آپ نے ایم ایس ایم پل کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ بیچلر کے اور اس طرح ماسٹر کے آپ ڈال سکتے ہو اور اس کے بعد آ جاتا ہے ایفیڈیویٹ آپ انڈرسٹینڈنگ یہ ریٹ کر کے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے اس کے بعد اس پر کلک کر کے سب میٹ پر کلک کر لیتے ہیں اور سب میٹ کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح پائل آ جاتا ہے یہ اس سیٹ پہ جو ہے یہ ہمارا پائل ہے مکمل اور دوسری سیٹ پہ جو ہے یہ اس کا جو پرنٹ ہے ہم یہاں پہ اس کو پرنٹ کرا سکتے ہیں اور جو پیجیز ہے وہ بھی یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں لیا اوٹ سب کچھ یہاں پہ ہم اس کو پرنٹ کرا سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کیونکہ ایڈمیشن کے وقت جب ہم پڑھ سکتی ہے وہاں پہ جو یونیورسٹی میں مانگ رہے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے اس یونیورسٹی کا انلائن اپلائی کرنے کا پروسس آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھا گیا ہوگا تو ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ